بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بی سی فور سیکرٹ میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے لئے آسانیہ کریں آپ کے تمام رنج و گم کو خوشیوں میں تبدیل کریں آمین آج ہم بہت مزیدار بسکٹ بنا رہے ہیں جو بہت آسان ہیں ان کو ہم صرف تین چیزوں سے تیار کریں گے گھی چینی اور گھر کا گندم کا آٹا یہ ایک کپ گندم کا آٹا ہے جس کی ہم روٹی بناتے ہیں یہ اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ آدھا کپ اور ہے ڈیڑھ کپ آٹا چاہیے میں اس کو اچھے سے چھان لیتے ہیں اور یہ ایک کپ پسی ہوئی چینی ہے اس کو بھی چھانے کے اندر ڈالیں گے یہ موٹی بچی ہوئی چینی کو نکال دیں گے تھوڑا سا نمک دو چھٹکی اس کے اندر ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ آدھا کپ گھی ہے اس کو بھی اس کے اندر ڈال کے مکس کر لیں گے یہ ہمارے پاس الائچی کا پاوڈر ہے اس کو میں نے ابھی فریش بنایا یہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے الائچی کے پاوڈر کی سمیل بڑی اچھی آتی ہے اگر آپ بنیلہ اساس ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈالیں گھی چینی اور آٹے کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اگر اچھی طرح مکس نہیں ہو رہا تو اس کے اندر ڈالیں گے اور ڈالیں تھوڑا سا اور اگر زیادہ گھی لگ رہے ہیں آپ کو تو تھوڑا سا آٹا اور ڈالیں ایک دو چمچ یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لی ہے اور یہ اس طرح کا ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے نہ دودھ ڈالیا ہے نہ پانی ڈالیا ہے صرف گھی کے ساتھ اس کو اس طرح کا بنایا ہے اب ہم اس کو دو پارٹ میں کر لیتے ہیں آٹے کو ایک کے اندر ہم تھوڑا سا یہ کوکوپولو ڈال دیں گے ایک چمچ اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھا سا ہم نے اس کو مکس کر لی ہے اس کو اب سائیڈ پر کر دیتے ہیں یہ لے لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم یہ تھوڑا سا کلر ڈال دیں گے فوڈ کلر آئیے اس کو بھی اچھا سا مکس کر لیں گے اس کو بھی ہم نے اچھا سا مکس کر لی ہے یہ دیکھ لیں یہ ایک شوپر لے لیں گے میرے پاس گی والا پڑا تھا میں نے یہی لے لیا ہے آپ کوئی سا بھی شوپر لے سکتے ہیں اس کی ایک روٹی بنا لیں گے روٹی سے تھوڑا موٹا رکھنا ہے اس کو اس طرح کے کوکی کٹر سے اس کو کاٹ لیں گے اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ کو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کو پکڑ کے پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے بسکٹ بنا لیں گے اسی طرح ہم اس کو کر لیں گے یہ اس طرح کے بنا لیتے ہیں ایکسٹرہ کو نکال لیں گے یہ ہمارے پاس پیزا پین ہے اس کو تھوڑا سا گریز کر لیں گے اور یہ اپنے بسکٹ کو ادھر رکھ لیں گے تھوڑ تھوڑے فاسلے پہ رکھنا ہے اب جو ہم نے کوکو کونٹر والے بنایا ان کے اوپر ہم یہ تیل لگا دیں گے یہ جو یا لو کلر کے بنایا ہے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑے بدا ہم لگا دیں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو لگا لیں برتن کو ہم نے پری ہیٹ کرنے کے لیے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے یہ تھوڑا سا ہمارے پاس ناریل کا برا دیا یہ سب کے اوپر لگا دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا یہ ساری چیزیں اوپشنل ہیں بچوں کو صرف خوش کرنے کے لیے یہ ایک دیکچے کو ہم نے پری ہیٹ کیا ہوا ہے تقریباً دس منٹ پہلے پین کو ہم نے تقریباً پندرہ سولہ منٹ کے لیے دیکچے کے اندر رکھ دیئے اس کے اوپر ڈکنا لگا دیئے اس کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھنے ہوتی ہے میں توا رکھ دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسکٹ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ان کو اب باہر نکال لیتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ مزے دار اور خوبصورت بسکٹ کی ریسپی پسندہ ہے اس کو لائک ضرور کریں دوستوں اور شداروں میں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری تمام نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں اور پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیں بسکٹ کیسے لگ رہے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ